کہ آخری پیغمبر جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کا انتخاب کیا اور اس آخری امت کے لیے ایک آخری پیغمبر اللہ نے چُنا ایک آخری نبی ایک آخری رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ آخری پیغمبر آخری نبی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ختمِ نبوت اور خاتم النبیین کا تاج پہن کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا اور پہن کر وہ آئے نبی بھی آخری ہے امت بھی آخری ہے اور اس امت کی عبادی کے لیے اس امت کے عروج اور ترقی اور اس کی بلندی کے لیے اللہ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مقام اور مرتبہ لے کر آئے اور آپ جو کتاب لے کر آئے اس کتاب کا نام ہے القرآن جس طرح پچھلی کتاب منزل من اللہ تھی اور ان کتابوں اور ان قوانین اور ان حکامات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آخری امت کے لوگو میرا آخری نبی آگیا ہے اب میں یہ قرآن بھیج رہا ہوں اگر تم نے بھی اس کتاب کی قدر نہ کی تم نے بھی اگر میری وحی کو اس طریقے سے نہ لیا جس طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس کے لینے کا اس کے پڑھنے کا اس کے سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں اگر اس کے مطابق تم نے عمل نہ کیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گی اور آج اگر دیکھا جائے تو ایک ہزار سال تک تو یہ قوم یہ امت آخری جب تک قرآن پر عمل پیرا رہی اس وقت تک تو یہ کامیاب کامران رہی اور اس دریہ میں ان کا ایک اروج رہا ہے لیکن جب سے اس قوم نے اس امت نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اس ہدایت کو چھوڑا تو اس وقت سے یہ قوم زلت اور رسوائی کا شکار ہو گئی بہت سارے لوگ اس امت کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہیں کہ یار اس امت کے زوال اور پستی کے یہی اسباب ہیں لیکن آج کے خطبہ جمعہ ترمبارہ کے اندر مختصر ٹائم میں میں آپ اب آپ کے سامنے اس امت کی پستی اور زلت کے چند اسباب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلا سبب اور بنیادی سبب باقی اسباب زمنن ہیں اور یہ بنیادی سبب ہے اس قوم کی زلت اور رسوائی کا جب تک یہ سبب دور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ قوم عزت پاسکتی نہیں ہے اس قوم کی زلت کا سب سے بنیادی سبب وہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے قرآن کو اللہ کے قوانین کو ہر معاملے کے اندر محجور کرنا ہے چھوڑنا ہے نظر انداز کرنا ہے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی سے نکالنا اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنا یہ ہے ہماری زلت کا سب سے بڑا سبب یہ سب سے بڑا سبب ہے اور اس کے ساتھ کسی کا اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس طرف توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ یہ بات عام فام ہے جس طرح پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے یہ امت نام کے مسلمان ہیں لیکن قام سارے اسلام کے دین کے قوانین کے حکامات کے بالکل خلاف ہے نام کے ہم مسلم ہیں اور قام سارے غیر مسلم والے ہمارے اندر پہ جاتے ہیں اور ذلت کا سبب یہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی تھی جس طرح تورات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں اس کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا اور تورات ایسی کتاب فی آہودن جس کے اندر سراسر ہدایت موجود تھی ونورن اور وہ کتاب نور بن کر آئی اس میں جتنے بھی عقامات قوانین تھے وہ نور تھے وہ ہدایت تھے اللہ فرما رہے یحکم بیہن نبیون فیصلہ کیا اس کتاب تورات کے ذریعے اللہ کے نبی فیصلہ کر تیرے اس کتاب تورات کے ذریعے اللہ زین اسلام وہ اللہ کے نبی واللہ کے امبیاء جو فرما بردار تھے اللہ کے لِلَّذِين ہادو ان لوگوں کے معاملات کے اندر وہ فیصلہ کرتے رہے کہ ان لوگوں کے معاملات کے اندر ہادو یہ یہودی کہلے ہیں یہودیوں کی ہدایت کے لئے اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی اس تورات کے ذریعے اللہ کے نبی فیصلہ کرتے رہے یحکم یحکم بیہا فیصلہ کرتے رہے اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اللہ کیوں کتاب بھیجتے ہیں یحکم بیہا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جائے اس کتاب کے ذریعے اختلافات نمٹائے جائیں اس کتاب کے ذریعے حکومت قیم کی جائے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قیم کیا جائے اللہ فرمارے یا کم بیہا نبی ایک دور تھا تورات کے حامل لوگ اور خاص طور پر اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے ور ربانی یون اور ربانی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے وال احبار اللہ پاک فرماتے ہیں ربانی درویش لوگ احبار علماء لوگ بیمست تحفیظو من کتاب اللہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا کہ اس کو محفوظ کرنا ہے اس کے مطابق تم نے فیصلے کرنا ہے اس کے مطابق تم نے زندگی گزار نہیں ہے اللہ فرمار رہی ہیں اس وقت تک وہ لوگ اللہ کی کتاب کمو اپنا تیرے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہی ہیں لیکن بعد کے اندر ایسے نہ خلف لوگ پیدا ہوئے تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا نتیجہ کیا نکلا اللہ فرمار رہی ہیں زلیل و خوار و عباد کے لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگ انہیں کیا کیا ان لوگ انہیں اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈالا حالانکہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا فلا تخشو ناز و خشون میری کتاب پر عمل پیرا ہونے کے لئے لوگوں کی پروا تم نے نہیں کرنی لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے لوگ قسم و قسم کی باتیں کریں گے میں نے ان کو ہدایت کی تھی فلا تخشو ناز میری کتاب کی مطابق فیصلہ کرنے میں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے وخشون 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 ڈر پیدا کرنا ہے تو میرا ڈر پیدا کرنا ہے لوگ جو کچھ بھی کہتے رہے سنتے رہنا ہے لیکن کام وہ کرنا ہے جس کا میں حکم دے رہا ہوں فا فیصلہ کرنا ہے تو میری کتاب کے مطابق جھگڑے ختم کرنا ہے تو میری کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو یہ بھی ادایت کی تھی والا تشتر روب آیات سامنن قلیلہ میری آیات کو میرے عقامات کو میرے قوانین کو میری دیوئی ہدایت کو میرے پیغام کو حقیر قیمت کے بدلے تم نے بیجنا نہیں خیال کرنا ہے کہ کوئی دنیا کی لالا چکو کوئی مال کوئی مطا کوئی دنیا کا اقتدار درمیان کے اندر رکاوٹیں پیدا نہ کر دے کہ تم میری کتاب کو چھوڑ دو نا 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 خیال کرنا ہے میرا تر تمہارے دل کے اندر دنیا کا ڈر نہ ہو پیر کا ڈر نہ ہو مولوی کا ڈر نہ ہو فقیر کا ڈر نہ ہو کسی فرقے کا ڈر نہ ہو جماعت کا ڈر نہ ہو گروہ کا ڈر نہ ہو اخشونی ڈر نہ ہے تو مجھ سے ڈر نہ ہے میں نے جو سبخشونی ولا تشترو بے آیاتی سمنا کلیلا یہ وہ دورہ جب تورات نازل ہوئی اس وقت کے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور وہ پاک فرماتے خیال کرنا فلا تخشون آسا لوگوں سے تم نے نہیں ڈر نہ وخشونی میرا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے پوری مخلوق انسانیت ایک طرف کھڑی ہو جائے ایک طرف میرے قرآن کا حکم میرا حکم میرا آڈر ساری قوم کو چھوڑ دو امت کے مولوی نراز ہوتے ہونے دو پیر نراز ہوتے ہو جائیں گدی نشین نراز ہوتے تو ہو جائیں فرقے کے بڑے بڑے لوگ نراز ہوتے تو ہو جائیں لیکن مجھے نراز نہیں کرنا اللہ کی نفرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے حرام ہے جائز نہیں ہے اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی فرما برداری ہے تو اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی اور حکم کو ماننا ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ فرما رہے ہیں پھر خیال کرنا ایک تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے لوگوں اور فرقوں کا اور مولویوں کا ڈر ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ یہ چیز تو نہیں ہوتی دنیا کی لالت سامنے ہوتی ہے اگر میں نے حق مسئلہ بتایا سچ مسئلہ بتایا میں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو میری چدرہت جو ہے میری امامت جو ہے میری خطابت جو مجھے ملتا ہے اگر میں نے حق کی گوئی دی اور قرآن کو اگر قرآن کا درس دیا قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو سمجھو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مفاد قربان کر دینا پڑے گا اللہ فرمارے خیال کرنا ولا تشتر بی آیات سامنن دنیا کی ساری دولت قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کیا سامن جتنی بھی بڑی دولت تمہیں مل جائے جتنا بھی اقتدار مل جائے کرسی مل جائے ایک طرف حق بات ہے قرآن کی بات ہے اللہ پاک فرماتے خیال کرنا دنیا کی لالت کے اندر آکر دنیا کے مفادات کے اندر آگر میری کتاب کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے اور سن لو فیصلہ بھی اللہ نے آخر کے اندر بڑا زبردست کیا ہے اللہ نے فرمایا میں ہدایت کر رہا ہوں تاقید کر رہا ہوں ایک تو مخلوق کا ڈر تمہارے اندر سے نکل جانا چاہیے دوسرا یہ دنیا کی لالچ دنیا کا مال دنیا کا اقتدار دنیا کی کرسی دنیا کے مفادات مدرسے کے چندے مسجد کی امامت اور مسجد کی خطابت جو ہے یہ تمہیں اکباز سے دور نہ کر دے خیال کر نہ آخر میں اللہ نے یہ فیصلہ سنا ہے توجہ کر نا اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَل فتوہ اللہ تعالیٰ ہم فتوے سناتے ہیں لگاتے نہیں ہیں یہ اپنے تمام تر مسلمانوں کو خاص تر علماء کرام ان کو یہ فتوہ سنا رہے ہیں اور آپ آپ کو بھی سنا رہے ہیں ذرا توجہ کرنا اللہ کا جو فتوہ ہے اس فتوے کا مقابلہ کوئی فتوہ نہیں کر سکتا دنیا کے سارے مفتی جمع ہو جائیں سارے پیر جمع ہو جائیں قرآن کے ایک فتوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا فتوہ بڑا بھاری فتوہ ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ اس فتوے پر ہونا ہے مولوی کے فتوے پر جہنم اور جنت کا فیصلہ نہیں ہونا مولویوں کے فتوہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کے بارے میں ایمان اور مسلمان انہیں کا فتوہ دیا ہے وہی مسلمان ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے کافر انہیں کا فتوہ دیا ہے وہی کافر ہے جنت جہنم کا فیصلہ قرآن کے فتوے کے مطابق ہوگا اور قرآن یہ فتوہ لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فتوہ بیان کیا ہے ایک نہیں تین فتوے بیان کی ہے ذرا توجہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو میں ہدایات نازل کر کے تمہیں اگاہ کر دیا لوگوں کا ڈر نہ دنیا کے مفادہ سامنے نہ میری کتاب کے مطابق تم نے فیصلے کرنے جس طرح اللہ کے پچھلے نبی اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں تم نے بھی اس طرح میرے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں لیکن یاد رکھو اگر تم نے میرین ہدایت کو نظر انداز کر دیا میری کتاب کے مطابق تم نے فیصلے نہ کیے او سنو میرا جو پیر جو جج جو فقیر کوئی چھوٹا بڑا عالی ادنا کوئی بھی اللہ فرمارے یوم اللہ یا کم بھی مان ذل اللہ جو لوگ نہ فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اللہ 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 پاک نے عمومی فتوہ لگایا ہے چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں یہودی کہلوائیں عیسائی کہلوائیں اللہ پاک نے کسی کا نام نہیں لیا اللہ نے عموم بیان کیا ہے جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فہولائے قوم الكافرون یہی لوگ کون ہیں یہ فتوہ اللہ کا ہے یہ ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے نازل کیا خیال کرو خیال میں نے کتاب بھیج دی قرآن جو ہدایت کا منبع مرکز آئے تمام فیصل کتاب اللہ پر پیش کرو سارے تمام روایات کہاوت ساری اللہ کی کتاب پر پیش کرو جو قرآن فیصلہ کر دے پاک ہے جس کو قرآن حق کہتے وہ حق ہے جس کو باطل کہتے وہ باطل ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو وملم یحکم وملم یحکم بیما انزل اللہ فولائے قوم الكافرون یہ پہلا فتوہ لگایا آگے اللہ نے دوسرا فتوہ لگایا درمیان میں قانون بیان کرنے کے بعد ہم نے تورات کے اندر یہ قانون نازل کیا اگر ایک بندہ ایک بندے کو نہ حق قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جان کا بدلہ جان ہوگا آنکھ کسی نے کسی کی آنکھ فوڑی ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ فوڑی جائے گی وَالْأَنفَ بِالْأَنفِي ناکھ کے بدلے میں نہ کسی نے کسی کا ناکھ کٹا ہے یا اس کو تقلیف پہنچائی ہے اس کے مطابق اتنی تقلیف پہنچائی جائے گی وَالْأَوْزُنَ بِالْأَوْزُنِي کان کے بدلے کان وَالْأَوْزِنَ بِالْأَوْزِنِي دانت کے بدلے دانت وَالْجُرُوحَ قِسَاز جیسے زخم ویسی سزا ہوگی جتنا جو کسی کو زخم پہنچائے گا بدلے میں اتنا پہنچایا جائے گا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ہاں اگر کوئی بھائی دوسرے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی بھائی دوسرے کو کیا کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے فَوَا كَفَارَةٌ لَحُوِ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ معاف کرنا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا کر وہاں نیکیاں اللہ لکھ دے گا اور آخر میں پھر فتوہ لگایا یہ میرے قوانین ہیں یہ میری ہدایات ہیں وَمَلَّمْ يَحَكُمْ بِمَا انزل اللہ جو بھی بندہ میرے نازل کردہ قوانین کے مطابق میری ہدایات کے مطابق میرے پیغام کے مطابق جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا فَاُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایسے لوگ ظالم ہوں گے ظالم ہوں گے پہلا فتوہ اُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ دوسرا فتوہ اُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ظالم کن کو کہا جا رہا ہے کافر کن کو کہا جا رہا ہے مَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا انزل اللہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی اللہ کے پیغام کی کتنی اہمیت ہے میرے معزز سامین لیکن یہ قوم قدر نہیں کر رہی قرآن پاک کی فیصلہ کراتے ہیں مولوی سے فیصلہ کراتے ہیں مولوی کی لکھویں کتاب سے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں جو بھی مسئلہ کوئی اختلاف ہی آ جائے ادھر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کے مقابلے میں کوئی بخاری لے آتا ہے کوئی مسلم لے آتا ہے کوئی renewedر لے آتا ہے کوئی جامترمجی لے آتا ہے کوئی فلانے کتاب لے آتا ہے کوئی مولوی کی لکھویں کتاب لے آتا ہے کتنا یہ ظالم ہے کہ ادھر قرآن کی آیات ہے ادھر انسانوں کی لکھویں کتابیں لے کر آ رہے ہو حالانکہ قرآن فتوہ دے چکا ہے مَلَّمِ يَاكُمْ بِمَا سوچو کس میدان میں کھڑے ہو اور کس خاتے میں چلے گا یا ہو ہمیں تو بڑا ڈر رہے ہیں ہم تو قرآن کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کر سکتے ذرہ برابر بھی اگر قرآن سے ایک طرف ہٹیں گے پھر یہ فتوہ میرے اوپر بھی لگے گا اگر میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کروں میرا عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو ایک بندہ میرے سامنے آیت پیش کرے اور میں اس کو نہ مانو اور کہوں کہ نہیں نہیں فلانی روایت ہے تو یقیناً یہ فتوہ میرے اوپر بھی جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا جاری اگر قرآن کے مقابلے میں میں روایات کو ترجیح دوں قرآن کے مقابلے میں مولوی کی لکھیوی کتاب کو ترجیح دوں اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دوں نظر انداز کر دوں تو علاقہ ہم القافرون علاقہ ہم الظالمون یہ فتوہ ہمارے اوپر بھی جاری ہوں گے لیکن یاد رکھو آج ہم یہ نمونہ دکھا رہے ہیں قرآنی آیات پڑھ کے خیال کرو وہ لوگوں جو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو سوچو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تورات کے بعد سنو ایک اور کتاب ہم نے نازل کی وہ کون سی ہے اور انہیں کے نقش قدم پر ہم نے بھیجاتا عیسی ابن مریم کو وہ عیسی ابن مریم جب آئے مصدق اللیمہ بین یدی منت تورات عیسی علیہ السلام جو کتاب انجیل لے کر آئے وہ تورات کی تزدیق کرنے والے کتاب تھی اللہ پاک فرماتے میرے عیسی پہغمبر بھی تورات کے مصدق بن کر آئے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِلَ ہم نے اپنے عیسی پہغمبر کو انجیل عطا فرمائی اور جس طریقے سے تورات کے اندھ کے بارے میں فرمایا تھا فِيَا حُدَوْا نُورَ انجیل کے بارے میں بھی اللہ فرما رہی ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِلَ فِي حُدَوْا نُورَ اللہ فرما رہی ہیں جس طرح تورات میں ہدایت تھی اس طرح انجیل میں بھی کیا تھی ہدایت لکھی ہوئی تھی اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِلَ میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپ سن رہی ہیں تورات آئیے تو ہدایت کے لئے تورات آئیے تو روشنی بن کر آئیے انجیل آئیے تو ہدایت کے لئے انجیل آئیے تو روشنی بن کر آئیے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھتے چلے جاؤ جس طرح میری پچھلی کتاب ہدایت کا منبا مرکز تھی تورات آئیے تو انجیل ہے اب قرآن کا بھی فیصلہ آگیا رہا ہے ذرا انجیل کا حالہ والو سن لو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے عیسی اپنے مریم کو انجیل آتا کی جسم ہدایت تھی نور تھا جس طرح میرا عیسی پیغمبر تورات کا مصدق بن کر آیا تو اسی طریقے سی عیسی علیہ السلام کو جو میں نے کتاب دین جیل وہ کتاب بھی تورات کی مصدق بن کر آئی اور یہ وہ کتاب تھی ہداو ومویزت اللہ فرمارے ہیں یہ تورات بھی ہدایت تھی نصیت متقین کے لئے اور ہم نے حکم دیا تھا انجیل والوں کو حکم دیا تھا تورات والوں کو کیا حکم دیا تھا وَلْيَاكُمْ أَحْلُ الْإِنجِلِ وَلْيَاكُمْ أَحْلُ الْ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی بھیجوئی کتابیں کس مقصد کے لئے نادل ہوتی ہیں کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب ہیں وہ لوگ اور کتنے بڑے وہ قرآن پاک اللہ کی بھیجوئی وہی کی ناقدری کر رہی ہیں جو قرآن کو تعویزوں میں لڑکا رہی ہیں جو قرآن کو مردوں پر پڑھ رہی ہیں جو قرآن کو قبرستانوں میں پڑھ رہی ہیں جو قرآن کے نیچے جانور گزار رہی ہیں جو قرآن کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کر رہی ہیں جو قرآن پاک کے ذریعے اپنی یہ تمام تر دکان داری تعویز بھوکے دھاگے کی چلا رہی ہیں کتنے بڑے ظالم ہیں حالانکہ آئیہ کتاب ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے اللہ فرما رہے ہیں وَلْيَاكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ ہم نے حکم دیا تھا کہ چاہیے کہ فیصل کریں انجیل والے کس چیز کے ذریعے فیصلہ کریں بِمَا آنزَلَ اللَّهِ کس کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انجیل والوں کو یادر دیا یہ حکم دیا او انجیل والے عیسائیوں او میرے عیسیٰ پیغمبر پر ایمان لانے والو عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہو یہ اس پر ایمان لانے والو یہ کتاب پرکت کے لئے صرف نہیں ہے یہ مرد بخشوانے کے لئے نہیں ہے وَلْيَاكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا آنزَلَ اللَّهِ کہ فیصلہ کرو تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کی مطابق کرو اور آخر میں اللہ نے پھر فتوہ لگایا اگر تم نے بھی میری نازل کردہ کتاب کے مطابق ہدایت کے مطابق قانون کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا وَمَا لَمْ يَحَكُمْ یہ کتما فتوہ ہے تریجہ تیسرا فتوہ پہلا فتوہ کونسا اولائے فولائے قوم ال اور دوسرا فتوہ فولائے قوم الظالمون اور تیسرا فتوہ فولائے قوم الفاسقون اللہ ہو اللہ اللہ پاک نے یہ وہ فتوہ اللہ پاک نے گنوائے ہیں یاد کروائے ہیں اور آخر کے اندر جو میرا مدعائے مقصد ہے یہ سارے ثبوت آپ کی خدمت میں اس لئے رکھا تورات کا حوالہ دیا انجیل کا حوالہ دیا قرآن کے حوالے سے اور آخر میں اللہ پاک ہمیں خطاب کر رہے ہیں پہلے یہودیوں کو اللہ نے خطاب کیا پھر اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا اب مسلمانوں کو خطاب ہے پہلے تورات کے حاملین کو خبردار کیا گیا پھر عیسائیوں کا حوالہ اللہ نے دیا ہے اب ہمیں خبردار کیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آخری بغمبر جناب محمد سب کوو صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پیارے نبی کا پیارا نام ہے تو کوو صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے نبی کا نام بڑا پیارا ہے میرے نبی کی شیرت بڑی پیاری ہے میرے نبی کا عنوان بڑا پیارا ہے میرے نبی کی کتاب بڑی پیاری ہے نبی کا حسن بڑا پیارا ہے میرے معزز سامین آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِاللَّحَقِ اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے اب تمہیں میں نے کتاب قرآن پاک دے دیا ہے اللہ حق یہ کیا ہے یہ سچا ہے سچا ہے حق کسے کہتے ہیں جو ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے جس طرح چودہ سو سال پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقاضے قرآن نے پورے کیے ہر دور کے تقاضے قرآن پورے کرتا چلا جا رہا ہے دنیا جہاں کہیں پہنچ جائے دنیا جتنی بلندی اور سینسی ترقی تک پہنچ جائے میرے معزز سامین قرآن ہر دور کی کتاب ہے ہر دور کے تمام تقاضے قرآن پورا کرنے والا ہے یہ کوئی پرانی نہیں ہوئی اس کے قوانین پرانے نہیں ہوئے اس کے حقامات پرانے نہیں ہوئے کہ چودہ سو سال پہلے ناظر یہ اس وقت کیے کتاب ہے نانا کہ اب کہاں لوگ کہیں کہ نیا دور ہے نیا قوانین نیا مصفد نانا اللہ فرما رہے ہیں اللہ حق وہ تھا جو ہر دور کے تقاضے کو ہر دور کے سب معاملات کے اندر یہ قرآن حاکم بن کر آیا آیا اور سنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن پاک آخر میں جو ناظر مصدقل اما بین یدیہ من الكتاب یہ قرآن پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تورات کا بھی مصدقہ ہے انجیل کا بھی مصدقہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات اس کا بھی مصدقہ ہے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کا بھی یہ قرآن مصدقہ ہے اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مصدقہ لیمہ بین یدیہ من الكتاب اور آخر میں کیا فرمایا وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ وَمُحَيْمِنْ عَلَيْهِ اللہ پاک نے فرمایا اب چونکہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازلونے والی نہیں تھی میرے پیارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا نبوت کا سلسلہ دروازہ بند ہو چکا ہے نبی پیدا ہونے بھی بند ہو چکے ہیں اب کوئی نہ نیا نہ پورا نہ ناغلا نہ پچھلا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی بھی آخری ہے کتاب بھی اے اللہ کتاب آخری ہے قرآن پاک لہٰذا اگر قرآن پاک کو اللہ فرما رہے میں یہ مقام نہ دیتا تو ہو سکتا ہے لوگ قرآن پاک کے بارے میں اپنی من مانی کرتے مرضی کرتے لیکن اللہ نے قرآن کو یہاں ایک مقام دیا ہے اور یہ مقام مرتبہ اللہ نے کسی اور کتاب کو نہیں دیا ہے تورات و انجیل اپنے دور کے لئے مہمن تھی لیکن یہ قرآن ان پر بھی مہمن بن کر آیا ہے وہ مقام یہی ہے فرمایا اللہ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ تورات پر بھی میں نے قرآن کو نگران بنایا انجیل پر بھی میں نے قرآن کو نگران بنایا یعنی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اب رہتی دنیا تک قرآن ساری کتابوں پر نگران ہوگا یہ قرآن کو اللہ نے کہا کہا ہے مُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ یہ ان کتابوں پر قرآن کیا بن کر آیا ہے نگران آپ انداز لگئے نگران جب کھڑا ہوتا ہے کوئی چونچران نہیں کر سکتا ادھر ادھر نہیں جا سکتا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا یہ قرآن آخری کتاب خاتم الکتب ہے خاتم النبیین پر خاتم الکتب قرآن نازل کر دیا ہے اب اس کو جو میں نے مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے سنو مرتبہ کیا ہے وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ یہ تمام کتابوں پر آسمانی کتابوں پر تورات پر انجیل پر زبور پر ساری کتابوں پر قرآن محیمن اور حاکم بن کر آیا ہے نگران بن کر آیا ہے میرے معزز سامین جب آسمانی کتابوں پر قرآن نگران آئے تو مولویوں کی لکھیوی کتابوں پر بھی لیکن مولوی کہتے ہیں نا جی انہوں نے قرآن کو محکوم بنایا اور اپنی لکھیوی کتابوں کو حاکم بنایا نعوذ باللہ کہتے ہیں قرآن از خود ثابت نہیں ہے قرآن کے ثبوت کے لیے تمہیں فلانے کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا حالانکہ قرآن بزات خود مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ کس کا کلام ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نا قرآن تو اپنی ذات میں ثابت ہے نہیں ہوتا اللہ یعزباللہ اللہ واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ یہ قرآن نگران بن کر آیا ہے اے میرے پیارے نبی اب یہ نگران کتاب ہے جب یہ حاکم کتاب ہے جب یہ فیصلہ کن کتاب آگئی ہے اب تم نے بھی کیا کرنا